آہ انڈیا اور یوکے آہ تعلقات بڑے اچھے ہیں جس طرح باقی دنیا کے ساتھ ہیں انڈیا کے لیکن یہ انسیڈنٹ جب ہوا تھا تو کافی آہ یقیناً برا ماننے والی بات ہے کہ اگر آپ کے ہائی کمیشن پہ کوئی بھی کسی ملک کے ہائی کمیشن پہ یا ایم بی سی پہ اگر آٹیک ہوتا ہے اور آہ میں نے خیال میں سب کی کنسانز ہوتے ہیں وہ آپ ہو میں ہوں یا کوئی اور ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آہ ہم تو سنتے ہیں کہ جی بڑے یہ ڈیولپ لوگ ہیں ان کے پاس بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں اور بڑا کچھ ہے ہم تو چلیں ہمیں تو یہ کسی ترڈ ورڈ میں انہوں نے ہمیں پہنکا ہوا ہے کیا رہی ہے تو ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے اور مسائل بھی چلیں ہمارے ہیں زیادہ ہیں توڑا سے ان چیزوں کے حوالے سے لیکن اس سارا کچھ ہوا انڈیا نے اس وقت تو شاید اتنا کچھ نہیں کہا لیکن ابھی اس کو فالو اپ رکھا ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہے مارچ والے انسیڈن تو دیکھیں فکر بھائی آپ کو پتا ہوا کہ there is a concept of MLAT mutual legal assistance treaty یہ special ہوتا ہے criminal matters کے لئے ٹھیک ہے نا جب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ even آپ اگر پاکستان میں بھی دیکھیں گے تو پولیس تھانوں کا بھی jurisdiction ہوتا ہے کئی بار ایک تھانے والے کے علاقے میں آپ کو بولے گا وہاں جا کے report کراؤ وہاں matter ہوا یہاں report کراؤ یہاں matter میرے jurisdiction کے باہر ہے اور اگر ایک state سے دوسرے state جانا ہو تو اور پریشانی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جب ایک دیش کی پولیس دوسرے دیش میں اگر جا کر کے کام کرنا چاہتی ہے اور وہاں کی پولیس cooperate نہ کرے تو پھر آپ کی جو arrest کی power ہے وہ basically abduction میں convert ہو جائے گی آپ کی investigation کی power جو ہے وہ criminal intimidation میں convert ہو جائے گی اور آپ کی جو summon کی power ہے وہ basically ایک طریقے سے nuisance ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ تو آپ کو legal protection ہے legal power ہے آپ اس میں سے لو اٹا دیجئے تو یہ سارا کا سارا power جو ہے یہ criminal act میں بدل جاتا ہے تو چونکہ ایک انڈیا جو embassies ہوتی ہیں وہ foreign territory میں آپ کی اپنی territory ہوتی ہے جیسے پاکستان کے embassy اگر امریکہ میں ہے تو وہ جرور امریکہ کا زگہ ہے لیکن وہ جو embassy ہے وہ پورا وہ that's a territory you are right بالکل صحیح ہے تو ہوا یہ کہ جب ہمارے embassy میں attack ہوا یا ہمارے embassy پہ اس طریقے کی جو گتیویتی ہوئی تو وہ چونکہ ہماری territory ہے تو اس کو investigate کرنے کا power بھی اپنے آپ ہمارے یہاں پہ آ جاتا ہے اور چونکہ یہ ایک international affair ہے تو of course NIA کرے گا national investigating agencies تو انہوں نے وہی اپنی mutual legal assistance treaty کے تحت the government of india has asked کی آپ ہمیں evidence provide کرنے میں help کریں کیونکہ بھائی سارا کا سارا resources تو UK کے پاس ہیں نا government of india کے پاس تو ہے نہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہمیں assistance provide کریں کی جو لوگ اس میں involved تھے ہم ان کا جو ہے evidences like CCTV camera ہو گیا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تک access پا جائیں کی وہ وہاں سے کہاں گئے کہاں کہاں انہوں نے conspiracy hash کری ہے جو بھی ان کو کرنا ہوگا so that's what they are asking for and I guess rightly so دیکھیں آپ نے فکر بھائی اپنے monologue میں دو بڑی interesting باتیں کہیں آپ نے کہا کہ ہماری سمسیہیں بھی زیادہ ہیں ویس سے اور وہ ہم سے develop ہے میں اس بات کو قطعی نہیں مانتا ویس کی سمسیہیں اس میں کب ہیں چونکہ ویسٹ کا میڈیا اپنی سمسیہوں کو دکھاتا نہیں اور ہمارے یہاں کی کوئی بھی سمسیہ ہو وہ international سمسیہ بن جاتی ہے اگر پاکستان میں ایک لڑکی کا ریپ ہو گیا تو وہ پوری دنیا کا ریپ ہو جاتا ہے انڈیا میں اگر کسی لڑکی کا ریپ ہو گیا تو وہ پوری دنیا میں ایسے دکھائیں گے انڈیا کو ریپ کیپٹل بنا دیا they have designated انڈیا as a ریپ کیپٹل ہمارے یہاں پہ ایک بچے نے جرمنی کے ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور جرمنی کی جس یونیورسٹی میں اپلائی کیا وہاں پہ ایک فیکلٹی نے اس کو جو ہے وہ اپلیکیشن پڑھ کے واپس کاؤنٹیک کیا اور لکھا کہ ہمارے تو فیکلٹی میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں we cannot invite rapists because india is a rape capital تو یہ اس بچے نے کیا کیا یہ تین چار سال یا پان سال پہلے کی بات ہے میں نے اس کو پھولو کیا تو اس نے یہ پورا کا پورا mail public کر دیا کہ یہ ہمیں آیا ہے اس کے جواب میں پھر جرمن کاؤنسل کو یہاں آنا پڑا جو جرمن ایمبیزیڈر تھے انہوں نے کہا برقاعدہ ڈیٹا چھوٹیا انہوں نے اس پروفیسر سے کہا کہ جرمنی میں انڈیا سے زیادہ rape ہوتے ہیں انتر یہ ہے یہ ریپورٹ نہیں ہوتے یہ نیوز پیپر میں ریپورٹ کا مطلب نیوز پیپر کا وہ نہیں بنتے تم نیوز پیپر پڑھ رہی ہو اور اپنے آن کے rape کو تم ignore کر رہی ہو تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی سمسیائیں بھی یہ لڑائی یورپ میں ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں ہو رہی ہے یہ یوکرین اور رشیہ آپس میں لڑے پڑے دو سال تین سال ہو گئے سال ہو گئے ہر دس سال بات ہو کہیں نہ کہیں تم پھوٹ پڑتے ہو کبھی یوکرین میں پھوٹ پڑتے ہو کبھی تم یوکرین میں پھوٹ پڑتے ہو بلکل سر سیکنڈ تو ان کے درمیان ہوئی ہمارے ہاتھ تو اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہے چوٹی موٹی چلے سہی ہے انڈیا پاکستان کی لیکن وہ بھی تو دنوں کی بات ہے اور اس میں نہ تو اٹم بم کا استعمال ہوئی نہ کسی اور چیز کا اور اب شکر ہے وہ بھی نہیں ہے وہ ہمارا ہے اس ریجن میں اتنا لڑائی نہیں ہوا ہے آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کا ایک لائیوہ 1962 میں وہ بہت دن تک نہیں چلا دنیا involved نہیں ہوئی اس کے بعد پاکستان کے ساتھ تینچہ لڑائیاں ہوئی وہ بھی بہت زیادہ دن تک نہیں چلی ہیں لیکن آپ یورپ کا پچھلے یہ جو 1919 سے لے کر کے اور 2019 100 سال کا ہم ریکارڈ نکلوا لے 100 سال کا ریکارڈ نکل لائے تو جو نمبر آف پیپل ڈائیڈ because of the European nonsense and European arrogance کہ تم ایک کے بعد ایک تھیوری لے کے آتے چلے گیا اور میں اس پر نہیں جانا چاہتا because this is not the right forum یہ جو ہماری ایک مانسکتہ بنا رکھی ہے کہ وہ آئیں گے ہمارے یہاں پہ انڈیا میں آئیں گے اور دیکھ لیا کسی کو کہ گھر میں کوئی کام کر رہا تو کہنے اس لئے ہوئی ہے وہ اگر وہ ایک helping hand آتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں number of populations آدھا ہے وہ ایک طریقے سے اس کا گھر چلتا ہے that's a part of the economic system ہمارے یہاں تمہارے جتنی وہ نہیں ہے کہنا میں جسے کہہ لیجے purchasing power ہوتا نہیں ہے اتنا inflation نہیں ہے اتنا چیزیں مہنگی نہیں ہے گریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں تو point یہ کہ تم اگر ایک اپنے یہاں پہ تمہارے human shortfall ہے تم labor کو اس form میں نہیں دیکھ سکتے تو تم اس کو slavery کہہ دو کہ کچھ 3 گھنٹہ آکے کام کر رہا ہے تو وہ slavery ہو جاتی ہے تو تم یہ ہے کہ ہوتا ہے اور ایک تیسرا آدمی ہے اس کو چیز کے نیم نہیں پتا ہے پریشان ہو جائے گا وہ کہے گا گھوڑا تو یہ ایسے چلتا ہے پھر ڈھائی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہاتھی سینے چلتا ہے یہ پاگلے سالے آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ نیم کو اور وہ اپنے طریقے سے ہمارے نیموں کو بتا رہا ہوگا کہ یہ بے کوف لوگ ان کو کچھ کھلنے نہیں آتا چونکہ چیز کے نیم نہیں آتا اور بھارت اس کا بہت بڑا شکار ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں بھارت جتنا بڑا شکار ہوا کہ یہ ویسٹرن پروپوگینڈا اور ویسٹرن ایڈیولوجی نے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے صحیح یا سپیریئر ابھی آپ کہیے گا تو میں آپ کو کارل مارکس یہ کہتا ہے کارل مارکس نے میں یہ ہر جگہ دھوڑ پیٹتا فیٹتا ہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آئینسٹائن اور یہ لوگ جو تھے وہ انڈیا کے بارے میں چونکہ اس سوہے تو ہم سب ایک تھے آپ بھی ہمارے ہی ہم لوگ ایک ہی تھے بالکل سے سب کانٹینٹ سب کانٹینٹ جی تو دیکھیں انڈیا کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا کارل مارکس نے اس کا نام ہے The Future Results of British Rule in India یہ پبلش ہوا اگست نو انیس اٹھارہ سو ترپن کو اور جس جس نیوز پیپر میں پبلش ہوا اس کا نام تھا New York Daily Tribune ٹھیک ہے نا میں دیٹ پھر سے دے رہا ہوں August 9, 1853 those who want to go and read it they are more than happy میں اس کا وہ بھی دے دوں گا link اگر فکر چاہیں گے تو آپ اپنے اس میں pin کر دیجے گا جی بالکل میں صرف دو پیراگراف پڑھوں گا فکر بھائی صرف دو پیراگراف England has to fulfill a double mission in India one destructive the other regenerating the annihilation of old Asiatic society and the laying of material foundation of western society in Asia کیا کہہ رہے ہیں یہ صاحب کارل مارکس ہیں یہ جنہوں نے imperialism کے against پہ داس capital لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کو انگلینڈ کا imperialism انڈیا میں صحیح ہے کیوں صحیح ہے کیونکہ انگلینڈ کو انڈیا میں دو کام کرنے ہیں اور کیا کام کرنے ہیں انڈیا کو number one انگلینڈ کو number one انڈیا 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 جو value system ہے اس کے برابر نہیں ہے اور دوسرا جب اس کو تم destroy کر کے چھوڑنا بھی نہیں ہے اس کو destroy کر کے وہاں پہ European value system کو تمہیں لگانا ہے یہ کارل لکھ رہا ہے سنویے اس کے بعد سنٹنس سن لیجیو کیا کہتا ہے Arabs Turks starters Mughals who had successively overrun انڈیا soon became hinduized the barbarian conquerors being by an eternal law of history conquered by themselves superior civilization of their subject ٹھیک ہے نا اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا ہے themselves by the superior civilization of subject تو کارل ماس Arab Turk tartar Mughal جنہوں نے انڈیا کو بار بار attack کیا اور انڈیا کو جیتا وہ جیتنے کے ترانت بعد hinduized ہو گئے کیوں کیونکہ یہ barbaric تھے اور جس کو یہ جیتنے آئے تھے وہ superior civilization تھا اس لئے یہ hinduized ہو گئے اور ان کا جو جیت تھا وہ انڈیا میں destruction نہیں لائے the british were the first conqueror superior british جو تھے وہ پہلے superior conqueror تھے یعنی کہ انڈیا کا conquest legitimate ہے اس آدمی کی سوچ باربرک طریقے ہنسا کو justify کر رہے ہو کہ آتے جاؤ لوگوں کو مارتے جاؤ کارتے جاؤ اور britain کا تو تم نے یہ کہ دیا that british were the first conqueror superior and therefore inaccessible to hindu civilization چونکہ british superior تھے اس لئے hindu ان کو civilized نہیں کر پائے میں آگے کرنی پڑھنا چاہتا سنیے وہ کہہ رہا بس یہ last line بہت ضروری ہے سمجھنے کے لئے جو western philosopher یا thinkers کو اپنے سرمات لگا کر رکھے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے myopic تھے اپنے view میں وہ بولتا ہے british superior تھے انڈیان اس لئے انڈیان انڈیان جیت کال کا پہیہ ہے کسی آپ سے superior تھے یہ جو superiority کا complex west میں رہا ہے اور یہ جو میڈیا میں reflect ہوتا ہے کتابوں کو superior دکھانا چاہتے this needs to be curledown کیا تُمہاری superiority تھی تُمہاری تُمہاری جو article تھا تو 100 سال میں تم گلت ہو گئے کیونکہ اگر رول کرنے سے superiority ہوتی ہے تو آج ریسی سنک بیٹھا ہے تمہارے ایمپیو نے اس کو چنہ تبنا پرائیم منسٹر بنا بکرز پارلیمنٹری ڈیموکری میں ممبر پارلیمنٹر چنتے ہیں اور وہی پرائیم منسٹر بنتا ہے تو تمہارے جو 300 اور ممبر پارلیمنٹ ہے یونیٹڈ کینگڈم کے انہوں نے سرو سممتی سے ایک انڈیان کو اپنا لیڈر چھنا اور اس کے پہلے بھی دس پانچے سال سے فانائنس منسٹر تھا تو یہ پاگلپن کہ ہم سپیرین ہیں ہم انفیرین ہیں انڈیان سیولیزیشن ایک تھیوری تھی وہ بہت بچا ہم سب مل کے رہ سکتے بلکل ٹھیک جی ایپسولوٹی رائٹ ایپسولوٹ رائٹ ایک چیز آپ نے خیر ہمارا ٹاپک کا اس طرح آیا کہ کیونکہ ہم یوکی کی بات کر رہے تو ایک تو ہوم منسٹر کو ان کے ہٹایا گیا رشی سناک صاحب کی طرف سے ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر جو وہاں پہ پر ایک یہ اور اگر انڈیا کہتا ہے جس طریقے سے آپ نے بولا کیونکہ اس کنٹری کی ریپریزنٹیو ہوتی اور وہاں پہ ان کے لاز چلتے ہیں پاکستان کی ہو انڈیا کی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سارا کچھ کیا وہ اس لیے انڈیا کا juridiction بنتا لیکن بیٹر juridiction تو یوکے کا بنتا ایٹ اس بکاوز کی یوکے نے ریفیوز کر دیا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے سے تو انڈیا نے اپنی انویسٹیگیٹیو پاور کا میوچول لیگل اسسسٹنس ٹریٹی میں اپنی پاور کا استعمال کیا انہوں لیگل ڈیوٹی ہے کہ آپ انڈیا کو evidence پروائیڈ کریں ان پاگلوں کے اگنسٹ میں اب اگر یہ پروائیڈ کرتے ہیں تو جو انڈیان گورنمنٹ کو صحیح لگے گا وہ کریں گے اسی ساب سے اپنا یہ ریمیڈی دیکھنا ہے چاہیے بٹ یہ آپ تو ان کو کر دینا چاہیے تھا اب آپ دیکھ لیجے نا اس کو اگر ہم ترہ سا وہ کریں کینیڈا کے case میں دیکھیں بلکل بلکل ابھی کل پٹ سو انہوں نے وہ ریلیز کیا ہے کیا نام آ 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 کہاں ہے تم باہر آو لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ سکوٹ اینڈ شوٹ کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں انڈیا کو ایمرلائز کرنا چاہتے ہو جی اچھا اس کا مطلب ہے کہ میزے ہی رہے گا ودب کوئی خاص ایکشن نہیں کیونکہ کینیڈا سے بھی یہی انڈیا کہہ رہا تھا اور غالباً آسٹریلیا اور اس میں یوکے بھی شامل ہے کیونکہ یہاں پہ جو خالستان مومنٹ کے لوگ ہیں شاید ان کی تعداد ان تین جگہوں پہ زیادہ رہتی ہے خیر آتے ہیں توڑا سا دوسرا ایک تو خیر اگر اس پہ توڑا سا بات کرنا چاہتے ہیں جو ہوم منسٹر کو ہٹ آیا رشی سناک صاحب کی طرف سے اس پہ کمنٹ چاہوں گا پھر شی جن پنگ ان بائیڈن میٹنگ پہ آئیں دیکھیں سویلہ برمان مین جو ہیں وہ مطلب آہ شی وینٹ آلیٹل بٹ فار اہیڈ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لنڈن کی جو پولیس ہے اور جو پلسٹینین یہ تھے وہ ہیٹ مانگر سے اور یوکے کو بھی یہ تو بات ہے نا کی آپ اسرائیل کا فیور تو کر رہے ہو اگر آپ ایراب ورلڈ کو اگدم اگنس ڈا وال بھی نہیں لگا سکتے تو آپ کو بیلنس تو کرنا پڑے گا نا بیلنس تو آپ کو کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے اگر مان لیجے پروٹیسٹ ہو رہا ہے فیڈم آ سپیچ ان ایکسپیشن کے انتر میں اگر کچھ لوگ آ کر کے وہ کر رہے ہیں جب تک وہ وائلنس نہیں ہو رہا ہے کسی کو نقصان نہیں کر رہا ہے تو کہہ لے رہا دے اگر آپ مجبوط نہیں کرو گے محمد بن سلمان صاحب کا ہاتھ تو وہ اور دیوال سے لگا دیے جائیں گے کیونکہ یہ پورے اپیسوڈ نے حجباللہ ایران قطر کے ہاتھ اتنے سیریا ان کا ہاتھ جو پبلک اپینین ہے وہاں پہ ایرے ورلڈ میں جو اسلامی اتحاد کا وہ جو ہے اسلامی بردر ہوت کا جو کانسیپٹ ہے اس نے ان شکتیوں کو بہت سٹرونگ کر دیا اب اگر اس اس کو اگر کہنا میں محمد بن سلمان صاحب کو ٹیکل کرنا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسپٹ کروانا چاہتے ہیں ہم یہ روڈ لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہو گئی وہ چار قدم پیچھے چلے گئے کیونکہ وہ اس محمد بن سلمان صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اور خشوگی کا ماملہ ابھی بھی ٹھینڈا نہیں ہوا وہ ویسٹ اپنے ہاتھ ممیشہ رکھے رہے گا ان کو بلیک میل کرنے کے لیے مروایا ترکی میں اس کو ہم ابھی بھانے رکھے ہوئے ہیں سو محمد بن سلمان needs some sort of breathing space کی بھئیہ دو آمیں تو یہ ایک delicate matter ہے let's see اسی لیے شروع سویلا بھرمان مین کو یہ کہا گیا کہ آپ اتنا آگے آکے نہ کھیلیں اور اس کے بعد اٹھائیا ان انٹریسٹنگلی ڈیویڈ کیمرون کو exactly the جیسے کہتے ہیں کہ ایکس prime minister of UK جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میں بڑا believe me doc صاحب میں بڑا حیران ہوا پاکستان میں تو یہ concept ہے نہیں کہ اگر کوئی بندہ caretaker prime minister بھی بناو کہ یہ میں minister کیسے بن سکتا ہوں لیکن UK میں مجھے مطلب خوشی بھی ہوئی کہ پتہ نہیں آپ لوگ کا تو مجھے نہیں پتا ہندوستان کا اتنا لیکن یہ کہ پاکستان کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اگر دس دن کے لیے بھی کوئی prime minister کی seat پہ رہا ہوگا تو کہتا ہے بھئی میں کیسے مطلب ہو سکتے کہ میں پھر foreign minister بنوں گا لیکن David Cameron بنے ہیں بڑا مجھے اچھا لگا یہ مطلب یہ ایک میرے خیال میں democracy کو زیادہ strong کرتی ہے یہ چیزیں democracy دیکھیں democracy سے زیادہ یہ show کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو overrate نہیں کرتے آپ اگر 2015 کا موڈی جی کا ویمبلے stadium میں یہ جب David Cameron صاحب اس وقت prime minister تھے تو David Cameron نے کہا تھا اسے میں انہوں نے کہا تھا موڈی جی آج آپ UK آئے ہو اور میں آپ کو یہ بھوشیوانی کر رہا ہوں انہوں نے کہا میں یہ بھوشیوانی کر رہا ہوں کہ بہت جلد 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں ایک انڈیان پرائی مینسٹر بیٹھا ہوگا اور لوگوں نے تالیاں بجائیں آپ نے سنایا ایک نہیں سنایا وہ آپ ایک سکنڈ دیجے مجھے میں آپ کو سنواتا ہوں بلکل میں نے خلا ایک تو خیر یہ ہے کہ ڈاک صاحب ڈاویڈ کیمروان اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن خیر ڈاک صاحب ٹھیک ہے اس کو اس لئے نہیں وہ کر سکتے کہ سم ٹائم اس کا کوئی کوپی رائٹ اور اس کا ایشو آ جاتا ہے تو مجھے بھی شوڈ آوائیڈ ایک خیر ایسی آپ نے ایک کر دی آپ نے نہیں آتا ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک آپ مجھے وٹسائپ کر دیجئے گا نو ایشو فردہ تو خیر ایسی گو اہیڈ تو اس میں بیمبلی میں اور مجھے لئے لگتا ہے میں آپ کو آواز سنانتا ہے اواز اگر ویڈیو نہیں تو سنینے the man how visionary he is اسی لئے بھلایا ان کو جی جی سنینے آپ اس کو we had an election it wasn't quite on the scale of the one india had last year but the british public did something momentous they elected more members of parliament of indian origin than there have ever been before with rashi sunak alok shawama suela fernandez in parliament with shailashvara in the ministry of justice and with britney patel sat at my cabinet table i know one thing it won't be long till there is a british indian prime minister in diamond street oh my god بالکل exactly اور یہ تو خیر ابھی ابھی recent past کی بات ہے کہ وہ بالکل بنے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے خیر anyway بات indian pakistanی کی نہیں ہے بات دنیا آپ دیکھئے یہ رشی sunak کی speciality نہیں ہے کہ وہ prime minister بن گئے یہ british لوگوں کی بھی ہے کہ انہوں نے اب ان کو اپنا مان لیا مان مان پڑے گا میں مان